سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یونٹ فور کے فرسٹ تو شورٹ کسٹنز کو ڈسکس کیا تھا جو کہ تھے کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ ٹو ایمپورٹن ٹائپس کمپیوٹر نیٹ ورک وہ ہم نے ریڈ کیا تھا امید ہے آپ سب لوگوں نے اس کو ریڈ کیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا آج ہم نیکس تو کسٹنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ میں نے آرریڈی رائٹ کر دی ہیں ہم نے وائٹ بورڈ پہ ڈیفائن انٹرنیٹ انڈ وڈیز منٹ بائی ایمیل انٹرنیٹ کی ڈیفینیشنز کو ہم آج ڈسکس کریں گے انڈ ایمیل کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ یونٹ فور پیج نمبر ون تھرٹی ٹو اپنے بکس پہ اوپن کریں گے انڈ لاسٹ پہ ون تھرٹی ٹو کے پیج کے لاسٹ پہ دیفینیشن آف انٹرنیٹ لکھا ہوا ہے جس کو ہم ریڈ کریں گے کہ یہ ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ پوری دنیا میں کمپیوٹر نیٹ ورک کے ثورو پھیلا ہوا ہے تو جو آپ نے جو یاد کرنے ہی دیفینیشن وہ یہاں سے کریں گے اور سیکنڈ کسٹن جو ہمارے پاس ہے کہ what is meant by email the term next page پہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے ون تھرٹی ٹری پہ تو لکھا ہوا email کے ایک heading دی ہوئی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے the term email stand for electronic mail یہاں تک کرنا it is the most important service provided by the internet کہ یہ internet کی جو provide ہمیں کر رہا services اس کی سب سے important service ہے by using this service a user can send or receive messages electronically کہ email کو use کرتے ہوئے ایک یوزر electronically messages کو بھیج بھی سکتا ہے اور receive بھی کر سکتا ہے a user can also send documents picture, audio and video files via email by attaching the files with email کہ email سے attach کر کے ہم اپنے photos, videos اور important documents easily send کر سکتے ہیں through internet جو آپ نے definition کیونکہ ایک short question ہے اس کی جو definition آپ یاد کریں گے وہ ہوگی the term email stand for electronic mail and by using this service a user can send or receive messages electronically یہ two questions آپ نے پڑھنے ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور بعد میں ان کا test بھی اپنی notebook پہ write کرنا ہے جیسے آپ کو home task میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آج جو دو question کیے اس میں ہم نے internet کی definition کو دیکھا and secondly what is mint by email to questions آپ نے اچھے سے اپنے book سے یاد کرنے باقی questions ہم next lecture میں دیکھیں گے اس lecture میں اتنا اللہ